موسیقی 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 اگر میرے سائن آپ قبول نہیں کیے اور آپ نے تمام سینیٹرز کو ازاد کر دیا ہے تو پھر انہوں نے کہا پھر یہ موٹر وی بھی اکھار دو پھر میں نے اکمی طاقت برایا ملک کو پھر اس کو بھی بیک پہ لے جاؤ پھر میں نے سی پیک پہ مائدے کی ہے اس کو بھی بیک پہ لے جاؤ مگر وہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں وہ تو ایس پرائم منسٹر کی ہوئی ہیں انہوں نے دیکھیں ایسا پریزیڈنٹ بھی انہوں نے کام کیا پھر ایسا پرائم منسٹر بھی کام کیا ہے پھر ایسا پریزیڈنٹ بھی ان کے پروگرام کینسل ہونے چاہیے ایسا پرائم منسٹر بھی کینسل ہونے چاہیے پریزیڈنٹ پارٹی کے تھے پرائم منسٹر پاکستان کے دیکھیں بیان صاحب عوام کے دلوں میں ہیں سر بات سنیں میں آپ سے فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں آپ ان کو دلوں پہ لے جاتے ہیں مطلب دل پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں بات کو میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے بتا دیا ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں جس پہ وہ کام کر رہے تھے آپ یہ دیکھیں کہ نائنٹی ٹو میں وہ آئے انہوں نے موٹر ویز دی لوگوں نے کہا پاکستان جو ہے مکروز ہو جائے گا پاکستان تو مکروز نہیں ہوا آپ پھر دیکھ لیں آپ وہ نائنٹی سکس میں آئے تو انہوں نے ایٹمی دماغہ کیا اس ملک میں وہ کوئی بھی کر سکتا تھا ان کے وقت میں کیوں ہوا ہے ایٹمی دماغہ کیا وہ بھی لوگوں نے کہا جی آپ پاکستان والے گھاس کھائیں گے ایک منٹ ایٹمی دماغہ اس وقت اس لئے کیوں کہ انڈیا نے بھی اس سے کوئی دو ہفتے پہلے کیا تھا جی تو انڈیا نے کیا تھا تو اس سے پہلے ہم کر سکتے تھے ہمیں ہمیں کر دیتے ہیں انڈیا کی ریٹیلییشن میں کیا تھا دیکھیں اگر ہم پہلے کر لے تھے تو کون سا کون سا قیامت آ جائے مجھے پھر یہ بتائے کہ میاں صاحب نے نائنٹی سے نائنٹی ٹو کے درمیان کیوں نہیں کیا ایٹمی دماغہ نہیں میاں صاحب تو نائنٹی ٹو میں آ کر انہوں نے کم از کم سسٹم کو منٹیر ہو گیا اٹھائی سال کے اندر ایٹمی دماغہ سی پیک اور موٹر ویل تین چیزیں تو ہم دونوں اس پہ ہیں نا اگریڈ کہ یہ میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ تینوں چیزیں واپس کرتے ہیں آپ پیشلے اٹھائی سال کے درمیان میں کمائی ہوئی نون لیگ کے حکمرانوں کی تمام دولت جائے واپس کر دیں یہ تو بہت اچھی بہت یہ حال بھائی بھائی یہ ٹھیک ہے دوھاٹی بھائی خوش ہے جی نا آج چوپکے ہو جائے تو ہی سارے بولو جنا مرضی بولو بھائی تن بولنا چاہیدہ مبارک ہو بھائی آپ آج خوش کیوں اتنے مبارک ہو جنا تاڑے علاقے دیویتی خوش اخلاق نہ بکنے والا نہ جھکنے والا نہ لڑنے والا نہ کسی کو تنگ کرنے والا بندہ الیکشن تے کھلو گیا وہ کون ہے اچھو بکلنا ہم خود سیریسی سر آن جی آپ الیکشن میں ہی کھڑے ہو گئے تو میں نے ہو کی ہے میری لاتے سے سریعہ میں نے داہ دے ہاں یا ہمارے تورجے تورجے ڈک پہنا ہواں یا کوٹی کھانے میں کانے سے پرکی پا لینا میں کیوں نہیں کھڑا سکتا میرے تا بورے بورے کھڑے نے کیوں جی باب سرو تمہارے پارٹی کونسی ہے میری پارٹی ہے جی من ترلا پارٹی ہے اچھو یارا آئی تو آپ کی زبان میں کافی چینج آیا لگتا ایک باری جیت لیندے ہماری شکل ہے الیکشن میں کھڑا ایک دفعہ شیشے میں جا کے دیکھو تو صحیح چلیں یہ پتائیں منشور کیا ہے آپ کا منشور میرے بہت عالی منشور نے پری کیا کریں گے کیا آپ پہلا منشور میرا جڑے منڈے کڑیاں بان کے فیس بک تے گھلہ کر دے نے انہوں نے ایک ساڑھی تے میک اپ کیٹ لیا کے دینے دوسرا منشور ہے جڑے یا ڈی جے ملیاں چپ اچھی اچھی گونگ دے نے تے نیندہ خراب ہوں دیاں انہوں نے امر کیاد کرو نہیں ہے اچھا مجھے تو نہیں کوئٹ ڈالتا میں پھر میں ستا ہمیں تو مجھے تو میرے کان لگے اچھی گایا اگر ایزی ہو جانے ایک ایڈی گالتا ہی ستا دان ہو گیا اچھو تیرے کو نعرہ شروع بھی بڑھے ہیں اچھو میرا کار نہیں بڑھے ہیں نعرہ کتھا بڑھنا ہے اچھو چھتا ہوں گے پھر کار بھی بانجے گا نعرہ بھی بانجے گا اچھو دے نعرے بجنگے اچھو دے نعرے بجنگے اچھو نو ڈنڈے اچھو دے نعرے لگایا کروں گا اچھو چارجر زندہ بات اچھو اگر تم جیت گے تو میری گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے کیا کرو گے گلی سے کنے بند ہے تسی دیڑک سو ہے کوٹ کوٹ پی لیا کرو اچھو دے نو جوانوں کی لئے کیا کریں گے نو جوانا لیے میرا منشور ہے پیجی اہ اونا دے ہاتھ جو کپیاں پہنسنان کو کہ ٹچ موبائل تو انٹرنیٹ فری کر دیں گا اہ اگر آپ جیت جائیں اگر آپ جیت گئے تو ہمارے محلے سے گندگی ختم کرنی آپ میں تڑے پیوزہ نوکر لگا ہے گاندے تو زی پاؤ دے چکی یہ ایسی کیوں اہے آئے آئے نہیں بات کرتے سیاستدان اچھا اچھا وہ رضاق صاحب اس پوچھو وہ ٹپ سلو الیکشن کے لئے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خون سے انقلاب آ جائے باقی پولٹیکلی طور پر ابھی یہ انفٹ ہے رضاق صاحب تھے نون لیگ چیئے گھنے نا چھڑا نون لیگ نو میری پارٹی چاہو تُسھی میری پارٹی چاہو دو بندے ہیں تُسھی میرے کو ڈرنا میں تاڑ گھوڑنا یہ تو انقلابی پارٹی ہے آپ نے انقلاب کیا لانا ہے آپ کے ہاتھ میں سرانہ ہے اور سر پہ گرم ٹوپی ہے سر ہمارے آج کل کے حالات کے مطابق ہیں ان کے پاس ان کا اس کا بھی نشان سرانہ ہونا چاہیے سرانہ کا مقصد یہ ہے سرانہ جو بورٹ ٹال ہے رمیشہ کے لئے سو جائے یہ ہے علمارہ جی تُسھی کنو بورٹ پونا ہے میں نے عمران خان آپ تو پڑے لکھے بھی نہیں ہیں تو آپ تقریب کیسے کریں گے جیڑے باقی کر دے ہو ایک دو گڑا اکس پر یونیورسٹیز پڑے نے ہے انہوں نے بھی کھوٹی سکول و ڈگریوں لئے ہیں حضرت اچھو ٹاڑے علاقے جو کھلوتا جیڑا منوکہ میں آپ کرے گا وہ اپنے علاقے دا بیڑا گرہ کرے گا حضرت جیڑے میرے مخالب سر کو دینے وہ انشاءاللہ کنو ہی بے چڑھ گے ساری جادت ہے ایک تصویر میں لینے وہ بڑے دینہ تو نہیں وہ کہے رہے اس پروگرام میں نانا لے ابھی تو ہم بکادہ پروگرام میں چل رہے ہیں ابھی تو تصویر کی ضرورت نہیں ہے چلو ٹھیک ہے کوئی میں آپ نہیں بڑھا لے کسی کو تنگ کرنے والا بندہ الیکشن تکھلو گیا وہ کون ہے اچھو بکل نام خود آپ الیکشن میں ہی کھڑے ہو گئے تو میں نے کی یہ میری لاتش سریعہ میں نے دہتے ہاں یا ہمارے توڑھے توڑھے ڈک پہنا ہواں یا وہ اٹھی کھانے میں کانے سے برکی پا لینا ہاں میں کیوں نہیں کھڑا سکتا میرے کا بورے بورے کھڑے نے کیوں جی اچھو بکل سروں تمہارے پارٹی کونسی ہے میری پارٹی ہے جی من ترلا پارٹی ہے اچھو یارہ آئی تو آپ کی زمان میں کافی چینج آیا لگتا ایک بری جیت لیا دیا تمہاری شکل ہے ایک دفعہ شیشے میں جا کے دیکھو تو صحیح میں نے چار بری دیکھیا شیشے نے کیا تو انہیں کھلونا چاہیی دا اچھو چلیں یہ پتائیں منشور کیا ہے آپ کا منشور میرے بہت عالی منشور نے پھئی کیا کریں گے کیا آپ پہلا منشور میرا جڑے منڈے کڑیاں پڑھنے کے فیس بک تے گھلان کر دینے انہوں نے ایک ساڑھی تے میک اپ کیٹ لیا کے دینے دوسرا منشور ہے جڑے یا ڈی جے ملیاں چپ اچھی اچھی گوندے نے تے نیندہ خراب ہوں دیاں انہوں نے انہوں نے انہوں نے عمر کیاد کرو نہیں ہے اچھا تجھے تو نہیں وہ ڈالتا میں پھر میں ستا ہوں تو میرے کان لگے اچھی گایا کر ایزی ہو جانے ایک ایڈی گالت شیاست دان ہو گیا اچھو تیرے کو نعرہ شروع بھی بڑھنے ہیں اچھو میرا کار نہیں بڑھنے ہیں نعرہ کتھا بڑھنے ہیں اچھو چھتا ہوں گے پھر کار بھی بانجے گا اچھو چارجر زندہ بار اچھو اگر تم جیت گے تو میری گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے کیا کرو گے گلی سے کنے بند ہے تسی دیڑک سو ہے کوٹ کوٹ پی لیا کرو اچھو چھتا ہوں گے اچھو چھتا ہوں گے لیے کیا کریں گے نو جو آنا لیے میرا منشور ہے پائشی اونہ دے ہاتھ جو کاپیاں پہنسنا کھو کہ ٹچ موبائل تے انٹرنیٹ فری کر دیں گا اگر آپ جیت جائیں اگر آپ جیت گئے تو ہمارے محلے سے گندگی ختم کرنی آپ میں تڑھے پیوزہ نوکر لگا ہے میں اندھے تسی پاؤ دے چکی ہے ہوں گے اچھو چھتا ہوں گے اچھو چھتا ہوں گے چھتا ہوں گے ٹپس لو ایکشن کے لیے یہ تو سکتا ہے کہ ان کے خون سے انقلاب آ جائے باقی پولیٹکل ہی طور پہ ابھی یہ انفٹ ہے رضاق صاحب تھے نون لیگ میں گینے نا چھتا نون لیگ میں میری پارٹی چاہو تسی میری پارٹی کہو دو گندے ہیں یہ تو انقلابی پانٹی ہے آپ نے انقلاب کیا لانا ہے آپ کے ہاتھ میں سرانہ ہے اور سر پہ گرم ٹھوپی ہے ہمارے آج کل کے حالات کے مطابق ہیں ان کے پاس ان کا اس کا بھی نشان سرانہ ہونا چاہی ہے سرانہ کا مقصد یہ ہے سرانہ جب ووٹ ٹالے اور ہمیشہ کے لیے سو جائے ہی ہے علمارہ جی تسی کنو ووٹ پہنے جی آپ تو پڑے لکھے بھی نہیں ہیں تو آپ تقریر کیسے کریں گے جیڑے باقی کر دے ہو کڑا اکس پر یونیورسیز پڑے لے ہیں انہوں نے بھی کھوٹی سکول و ڈگریان لہی ہیں ہزرات اچھو ٹاڑے علاقے کھلوتا جیڑا منوکہ میں آپ کرے گا وہ اپنے علاقے دا پہلا گرہ کرے گا ہزرات جیڑے میرے مخالف سر کو دینے وہ انشاءاللہ کنو ہی بے چڑ گے ساری جادت ہے ایک تصویر میں لینڈی وہ بڑے دنہ تو نہیں وہ کہہ رہے اس پروگرام میں نانا لیں ابھی تو ہم بقادہ پروگرام میں چلیں ابھی تو تصویر کی ضرورت نہیں ہے چلو ٹھیک ہے میں آپ نہیں بڑا لیں موسیقا